How to Enable Co-Pilot on Windows 11 اگر آپ Windows 11 میں Co-Pilot کو Enable کرنا چاہتے ہیں تو چلیں سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے Co-Pilot کو Enable کر سکتے ہیں Windows 11 میں آپ نے سب سے پہلے Windows 11 کی سیٹنگ اوپن کرنی ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ نے پرسنالائزیشن میں جانا ہے پرسنالائزیشن میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر جو ٹاسک بار ہے اسے اوپن کرنا ہے یہاں پر ٹاسک بار کے اوپر آپ ایک مددہ کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا تو اوپر دیکھ سکتے ہیں Co-Pilot کا اپشن دیا گیا ہے اور یہاں سے جو بٹن آف ہے آپ اسے آن کر رہے تو آپ نیچے ٹاسک بار میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس Co-Pilot جو ہے وہ Enable ہو چکا ہے اگر آپ کی Windows میں Co-Pilot ہی شور نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ Windows Update میں جانا ہے Check for Update پر کلک کریں گے تو آپ کی Windows میں بھی Co-Pilot Update ہو جائے گا اور آپ اسے بہت آسان طریقے سے اپنے Windows 11 میں Enable یا Disable کر سکتے ہیں اگر آپ کی Windows میں فی الحال Co-Pilot نہیں ہے Thanks for watching this video